دوستو کچھ لوگوں کو سامپ کو پالنے کا شونک ہوتا ہے اور زہریلے سامپوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں ایسا ہی پشچم بنگال کے مالدہ میں ایک زہریلے کوبرا سامپ میں مہیلا کی آستہ اور وشواس علاقے میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے یہ مہیلا اپنے کوبرا کو کھر پر ہی رکھتی ہے اور ساتھی اس کی پوجہ بھی کرتی ہے وہ بنا کسی در کے اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیتی ہے اسے اسے اپنے گلے میں بھی لپٹ لیتی ہے وہ ایسا کیوں بڑھتی ہے اسی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں مہیلا اور کوبرا کی یہ دوستیوں اور اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہیں یہاں رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ یہ کوبرا سرسوتی پوجہ کی دن پڑوس کے ہی ایک گھر میں نکلا تھا لوگوں نے اس کوبرا کو پکر کر پاس کے جنگل میں چھوڑ دیا تھا اس بارے میں مہیلا کا کہنا ہے کہ جس دن پڑوس میں کوبرا نکلا تھا اسی رات سامپوں کے ایک دیوی اس کے سپنے میں آئی تھی اور اس کوبرا سامپ کے بارے میں بتایا تھا جس کے بعد مہیلا نے اس کوبرا کو ڈھونڈا اور اپنے گھر لے کر آ گئی سننے میں پھلے ہی عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ سچ ہے کوبرا کو گھر میں رکھ کر مہیلا اس کی پوجہ کرنے لگی اور علاقے کی لوگوں تک اور ون ویفا تک یہ بات پہنچ گئی کوبرا کو دیکھنے لوگوں کی بھیڑ مہیلا کے گھر پہنچ گئی اور کافی تماشا ہوا ون ویفا کے ادھیکاری کوبرا کو لینے آئے تو مہیلا نے انہیں سامپ کو دینے سے منع کر دیا وہیں ون ویفا کے ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ کوبرا بہت زہریلا ہے اور اس کے کٹنے سے کسی کے جان بھی جا سکتی ہے مہیلا کے آستھا کو ون ویفا کے لوگ اندوشواز بتا رہے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ کہیں اس اندوشواز کے جلدے کسی کے جان نہ چلی جائے دوستو آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ کر ضرور شیئر کریں ہمارے ساتھ بنے رہنے کے آپ سب بھی قطعے دل سے دھنیوات کیا اور پیکٹو ہم ہے